بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرہ سنگی اگر آپ پینکیور پیڈکیور اور اپنی ڈیڈ سکین کو ایک ہیر بٹ ریمڈی سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زبردہ دست ہے اس طرح سے آپ اپنی سکین کو پینکیور پیڈکیور صرف پوروں کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ چیز ہے کلاب کی پتیوں کا اپنے بنا بنا ہے پیسٹ اس پیسٹ کے مدد سے ہم کریں گے مینکیور پیڈکیور اور ڈیڈ سکین کا خاتمہ اس کے لئے آپ کو سمپلی چاہیں گھلاب کی پتیاں اور اس کا کرنے بنا لینا ہے آپ نے اچھے سے پیسٹ اس طرح پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنے ہیں یہ آپ اپنے سکین پر پوری بوڈی پر استعمال کر سکتے ہیں فیسٹ کے لئے یہ بہت ہی مفید ہے آپ اس سے مینکیور اور پیڈکیور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے ایک چمچ آپ جتنا اپنے ہس بھی ضرورت اس کو لے سکتے ہیں اس میں جالے گا ایک چمچ پیسٹ میں آدھا چمچ ہم نے جو ڈالا ہے چاوال کاٹا اس کو ہم مکس کریں گے یہ ہے جی بیسن آدھا چمچ بیسن لیں گے ایک چمچ بھار کے ہم نے پیسٹ لیا تھا اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ چاوال کاٹا اور آدھا چمچ پیسن اس کو ہم ارکے گھلاب کے مدہ سے پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کا دودھ کے مدہ سے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو آسانی رہے میں اس کے ٹائم اس کے اندر گھلاب کے پھول کا آرکنے ڈال رہی ہوں اس کو ہم نے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سیدھے ایک دو منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں یک جان ہو اچھے اچھے سے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اگر آپ ہنی اس میں ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈرائی سکین ہے تو آپ اس میں ایک جمچ ہی لیسرین کا بھی ڈال دیں میں اس ٹائم اس میں بس اتنی چیزیں ڈالوں گی پیسٹ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیسٹ میں زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو ہم اس میں اور ارکے گھلاب ڈال لیں گے آپ چاہیں تو اس میں خوشک دودھ اگر کچھا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ہم سکین پر تھوڑا سا پانی سکین کو تھوڑا سا گھیلا کر لیں گے اور پھر یہ پیسٹ اپلائے کریں گے تاکہ پیسٹ سکین پر لگ جائے آپ اس کو ہاتھ اور پاؤں اور بازو کو انفیکٹ موہ پہ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے بہت ہی امید افید ریزارٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس طرح سے ہم پہ پورے موہ پہ ہاتھوں پہ بازوہوں پہ اور پاؤں پہ لگا کے چھوڑ دیں گے 20 سے 25 منٹ ہم اس کو تھوڑا سا 1-2 منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے پھر چھوڑ دیں گے 3 منٹ آپ نے مساج کرنا ہے پھر آپ نے مستقیل اس کو 15 منٹ 20 منٹ ریسٹ دینا ہے سکین کو پوزیٹیو سوچنا ہے اچھے سا مساج کرتے ہیں رہنا ہے تاکہ سکین کی ڈرڈ سکین اتر جائے سکین پہ جو ڈرڈ سکین ہے وہ اتر جائے ہاتھ اور پاؤں پہ اچھے سے صاف کرنا ہے نکلز کو اچھے سے صاف کرنا ہے انگلیوں کے وہ جو کلے کلے نشان ہوتے ہیں اس کو اچھے سے رکڑنا ہے تاکہ ہمارے وہاں پہ جو ڈرڈ سکین ہے یا مٹی و دول ٹھہریہ وہ بھی آسانی سے اتر جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں ریزارٹ دکھاتی ہوں ایک ہاتھ میں میں نہیں لگایا ایک ہاتھ میں نہیں لگایا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ریزارٹ میں نے تو توجہ در اپلائی کیا تھا آپ نے تو گھر میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگانے میں نے اس کو تین چار منٹ لگایا ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ لگانے آپ ویڈیو اچھے لگئے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ سبسکرائب کر دیں